ڈاکٹر روت فاؤ 9 ستمبر 1939 کو پیدا تو جرمنی میں ہوئی لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے 57 سال پاکستان میں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیئے ڈاکٹر روت فاؤ نے ان مریضوں کے دکھوں کو گلے لگایا جن کو اپنوں نے بھی ٹھکرا دیا تھا جزام جیسے خوفناک مرز کے علاج کے لیے کراچی خیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلگت پلتستان میں لپروسی سینٹر کھولے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں کوڑ کے مرز کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان کی محسن ڈاکٹر روت فاؤ نے انسانیت کی خدمت کو ہی اپنا مذہب قرار دیا حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ قائد عاظم، ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان سے نوازا ڈاکٹر روت فاؤ کو مکمل سرکاری احزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا جبکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یادگاری سکھ کا بھی جاری کیا گیا بلا شبار روت فاؤ پاکستان کی ہیں اور پاکستان روت فاؤ کا